چین میں اسپتال کورونا سنکرمیتوں سے بھرے پڑے ہیں پٹے پڑے ویٹنگ ہال میں مریضوں کی لمبی لائن لگی علاج نہیں مل پا رہا بیٹس کھالی نہیں ہے کورونا مریضوں کا اسپتال کی لابی میں علاج چل رہا ہے تمام ایسی تصویر ہیں جو کی نکل کر سامنے آ رہی ہے حالات یہ ہے آپ دیکھیں اس سے پہلے کرسمس کی تصویر دکھائی چھوٹ کیوں دے دی گئی چین میں آخر شریجنپنگ بتانا کیا چاہتے ہیں چوبیس چوبیس گھنٹے میں چار کروڑ کیسز سامنے آ رہے اس کے باوجود اس چھوٹ کے مائنے کیا ہیں کیا دنیا کو بھامت کرنا چاہتے ہیں چین کیا چین میں یہ بتانے کی کوشش ہو رہی ہے پوری دنیا اور شریجنپنگ کی طرف سے کہ دیکھیں جو آخرے بتایا جارہی ہیں جو تصویریں بتایا جارہی ہیں ان میں وہ سچا ہی نہیں ہے لیکن سچا ہی ہے کہ کورونا سے بری طرح سے بیمار ہے لیکن اب آپ کوئی بھی سمجھانے کوشش کرتے ہیں کیونکہ دیش میں بھی ٹینشن بہت آئی ہے بوسٹر کیسے بچائے گا کورونا کی بی ایف سوین ویریانٹ سے یہ جاننا ضروری ہے ایمیونٹی کو بڑھانے کے لیے دوسرا بوسٹر شوٹ لینا بہت زیادہ ضروری جو لگتار ہمارے کارکرم ایکسپرٹس بھی بتا رہے ہیں سنگرمیت ہوا شخص چھے مہینے کے بعد چوتھا شوٹ لے اس بات کو لے کر بھی ایڈوائزری جاری کی گئی ہے یہ اپنے گھر کے پاس صرف دیشی مرگیوں کو پال کر ہر سال چھے لاکھ کمارے ہیں آپ بھی یہ کرنا چاہتے ہو تو فریڈم آپ کو ابھی ڈاؤنلوڈ کیجئے کروس ایمیونٹی دینے والے شوٹس کو پراتھ مکتہ دیں یعنی کی ایسے شوٹس جسے کروس ایمیونٹی ملتی جو کی اور بھی زیادہ بہترہ ٹی سیلز کو سامنے رکھتا ہے ادھر پچھلا ٹی کا ان ایکٹیویٹیڈ ہو تو چوتھا ٹی کا ان ایکٹیویٹیڈ نہ ہو یہ بھی سنشرت کرنا بہت ضروری ان ایکٹیویٹیڈ ویکسین کے چار ڈوست سے سیمت سرکشہ ملتی ہے تو بوسٹر ڈوست کو لے کر یہ بڑی جانکار ہو اور لگاتار ہمارے ایکسپرٹس طرف سے اس پر زور بھی دیا جا رہا ہے اب آپ اگلی بات سمجھئے کہ آخر جو ان ایکٹیویٹیڈ ویکسین ہے وہ کیا ہے جو یہاں پر آپ کے سامنے ہم نے آپ پر ہیڈنگ دی ہے اب یہ سمجھ لیجئے مرد پیتھوجن یا پھر بیمار کرنے والے وائرس بھی اسے کہا جاتا ہے کیونکہ تھوڑا ٹیکنکل ہے آسان بہتشاہ میں آپ کو سمجھا رہے ہیں مرد پیتھوجن شریر میں جا کر اپنی سنکھیا نہیں بڑھا سکتے ہیں اور کیسے کی بارے میں جانکاری اس کے خلاف شریر میں انٹی باڈیز ڈیولپ ہونے لگ جاتے ہیں اور کیا جانکاری ان ایکٹیویٹیو ڈیکسین کو لے کر اور وائرس سے بیماری کا کوئی بھی خطرہ نہیں ہوتا ہے تو اس طرح سے آپ کی باڈی کو ایک شیلڈ یہ پروائیڈ کرتا ہے انٹی باڈی سے اصل وائرس آنے پر بھی بیماری نہیں فیلتی ہے یہی وجہ ہے کہ اسے لے کر جو زور ہے وہ دیا جارہا ہے ہمارے ساتھ اس پر چرچہ کرنے کے لیے جو خاص مہمان جڑے ہیں ڈاکٹرز کا پینل موجود ہے ان سے آپ کا پریشہ کرنا ہے ڈاکٹر اے این این خنلہ صاحب ہیں جو کہ سلاکار ہیں اپولو گروپ میں اور ساتھ یہ پرسن شرمہ ہے جو کہ اس وقت ہمارے ساتھ تائیوان سے جنے لیکن سرس پہلے ڈاکٹر صاحب میں آپ کی پاس روک کرنا چاہوں گا جو ان ایکٹیویٹیڈ ویکسین کو لے کر بات کہی جاری ہے جو بوسٹر ڈوست کو لے کر یہ کہا جارہا ہے کہ اس کو لگوانا ضروری ہے موجودہ خطرے کو دیکھتی ہوئے کیا لگ رہا ہے بی ایف سیون ویرین کے اگینسٹ کتنا بڑا سرکشہ کا بچ اس سے مل سکتا ہے دیکھئے جو ہمارے پاس ویکسینز ہیں اس میں ایسے لگتا ہے یہ این ایکٹیویٹیڈ ویکسین ہی سب سے زیادہ کاریگر ہوگی بکوز یہ پورے وائرس کے اگینسٹ انٹی باڈیز بناتی ہے رہا در جن ایک انٹی جن کے اگینسٹ اور دوسرا اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ ہے نہیں اپنی ایمینٹی کو وائرس کے اگینسٹ بڑھانے کا ایکسپٹ کی اپنی ہیلت سہی رکھیں اور سوشل دسٹینسنگ اور ماسکنگ اور ہانڈ واشنگ کریں یہ ہی ایک ایک افیکٹیو طریقہ ہے جو کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہماری کنٹری کو بجھا سکتا ہے پچھلے ایک ہمتے کے انالیسز کے بیسس پہ بھارت کو کیسے تیار رہنا چاہیے کیونکہ لیٹیس رپورٹ یہی ہے 196 cases اپٹیو کیسے 3000 سے زیادہ اس لحاظ سے اگر دیکھیں تو آج کی اس تھیتی کو نپٹنے کے لیے کیسی تیاری کی ضرورت دیکھئے تیاری سب سے زیادہ individual level پہ ہونی ہے گورنمنٹ پہ اتنا نہیں چھوٹنا ہے ہر آدمی کو covid appropriate behavior کرنا ہے آنے والے 10, 15, 20 دن بہت important ہیں ابھی Christmas گیا ہے اب new year آ رہا ہے یہ سب سے important ہے اس سمیں اپنے کو گھر پہ رکھیں crowds میں نہ جائیں covid appropriate behavior کریں mask جرور 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 لگائیں جی اس کے علاوہ جلدی سے جلدی جو اپنے booster doses دینے ہیں لوگوں کو لینا چاہیے booster doses لینا ضروری ہے ہمیں सطر کرے نا ضروری ہے زرہ سی بھی لی continent पروائی ہمیں نہیں کرنی ہے کیونکہ چین میں کیا ہو رہا ہے وہ سب دیکھ رہے ہیں یہ اپنے گھر کے پاس صرف دیسی مرگیوں کو پال کر ہر سال 6 لاکھ کمارے ہیں آپ بھی یہ کرنا چاہتے ہو تو فریڈم آپ کو ابھی ڈاؤنلوڈ کیجئے